اس کے بعد ہم نے ایک درخواست گزاری اور جیل انتظامیہ نے چھے بندوں پہ مشتمل حال دو ہمیں وہ مکہ نہیں ملا گیا جو رولز کے مطابق ہمیں آسولیشن میں ملنا تھا وہ چھے بندوں کی بات توے ہوئی کہ وہ ملاقات کر سکیں گے ہماری جب بھی ملاقات ہوتی تھی restricted لیکن all of a sudden اس صبح جب ملاقات کے لیے ہم جا رہے تھے تو ملاقات کی اجازت آج نہیں ملی نہ فیملی کی ملاقات ہو سکی نہ وکیلوں کی ملاقات ہو سکی نہ کسی اور طریقے سے جیل انتظامیہ کے ساتھ کمیونیکیٹ ہوا یہ البتہ بتایا گیا کہ دو عبتے کے لیے ایک بلینکٹ قسم کی restriction لگائی گئی ہے اور وہ بہانہ یہ بنایا گیا excuse کہ دہشتگردی کا خطرہ ہے اس بلینکٹ پابندی کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو لینے سے پہلے اس کی فیملی ممبرز کو بتانا تھا وقلہ کو بتانا تھا پارٹی لیڈرشپ کو بتانا تھا ایسے بلینکٹ پابندی غیر آئینی غیر قانونی ہے ہمیں پہلے بھی شدید خطرات کا اندیشہ تھا خان صاحب کی زندگی پہ پہلے بھی دو مرتبہ ٹیک ہو چکے ہیں ان کی زندگی کو جو لائک خطرات تھے وہ ساری دنیا کو معلوم ہے لیکن اول اپا سڈن ان کو بند کر کے کرنا اس بات کی طرف نشانی ہے کہ خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے اور خطرہ ان لوگوں سے پہلے وہ محسوس کرتے رہے جن کے ہاتھوں میں ان کی کسٹڈی ہے اس لیے اس کے فل پلج انویسٹگیشن ہونے چاہیے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ کل تک ہماری ایکسس بائی آل مینز بنایا جائے تاکہ ہم خان صاحب کے ساتھ ملاقات کر سکے خان صاحب اورڈنری پریزنر نہیں ہے اس لیے ایک بلینکٹ پابندی لگانا جیل میں کہ کوئی بھی نہیں مل سکتا کوئی ملاقات ہی نہیں آ سکتا خان صاحب کی سچویشن ہر صورت اسے مستثنہ ہونے چاہیے ہمیں بتایا جائے ان کی صحت کے بارے میں ہمیں بتایا جائے اس کی سیکیورٹی کے بارے میں اور ہمیں بتایا جائے کہ یہ سمری کہاں سے موہ ہوئی ہے کس نے یہ آرڈر پاس کی ہے اور خان صاحب کو یہ کس مزمرات کے نیچے ان پہ یہ پابندی لگائی گئی ہے ہم اس کی مزمت بھی کرتے ہیں اس کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں اور کل ہر صورت پارٹی لیڈرشپ اور وقلہ کی ملاقات کا مطالبہ کرتے ہیں بے آل مینز ہمارا کل یہ مطالبہ ہے کہ ہماری کل ملاقات ہو جائے اور اس ملاقات کے بعد ہی اور ساتھ ہی انشاءاللہ تعالی ہمائندہ کی لاعمل کا اعلان بھی کریں گے ساتھ عمر ٹو مریو صاحب بسم اللہ رکھا جیل سے ہی ہو کے آ رہا ہوں ایک بس موجود تھے جن کے پاس عدالت کا حکم نامہ موجود تھا اور عدالت میں کے حکم نامے میں واضح طور پہ یہ چیز تحریری طور پہ لکھ ہوئی ہے کہ عڈیالہ جیل کے حکام جو ہیں یا اہلکار وہ یا کسی شخص کو وزیراعظم عمران آپ سے ملاقات سے منع کرائیں گے تو ان کو پچیس ہزار روپے انتظامیاں کو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا اس وقت کی عڈیالہ جیل کی انتظامیاں جو کہ آئی جی جیل خانہ جات پنجاب ہوم سیکریٹری پنجاب چیف منسٹر حکم نامے کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں یہ میں تیسری بار بزاتے خود جا رہا ہوں عڈیالہ جیل کی حکومت بنی ہے انہوں نے فرس ٹائم اس قسم کی لی جو ہم شدید مضمت کرتے اور تحقیقات کا مطالبہ کرتے کہ بتایا جائے ایسے سرکمسٹانسز میں آپ نے کیسے رکھا کیونکہ انہوں نے فیملی کی ملاقات ہوئی ہے نہ وکیلوں کی ملاقات ہوئی ہے جبکہ آپ خود جو ٹرائل ہے وہ آپ جیل میں چلوا رہے ہیں نہیں دیکھو ہمارے ذہن میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ خان صاحب سے کوئی بندہ ایسے جا رہا ہے ملاقات کے لیے ہمارے علم میں ایسا نہیں ہے لیکن سینٹ نہیں دیکھیں جب تک خان صاحب کی سیکیورٹی کا تعلق ہے اور اس کی صحت کا تعلق ہے سو ایٹ اس مور دین سینٹ وہ سینٹ والی پہلے بھی ہم ڈسکشن کر چکے اور ہم ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ تعالی خان صاحب کے ساتھ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں صرف سینٹ کے آرل میں لے کر کہ وہ نہ کرے کہ جی سینٹ کے آرل میں دیکھیں وہ والا وہ پرمیشن نہیں دیکھیں وہ ہمارے انہوں نے شاید اپنا ایک و سوپی بنایا ہوگا تاکہ سارے الگ الگ کرتے آتے ہوئے ایک روٹ کے طرح آ جائے this is maybe all together different or ہم جاتے ہیں coordination ہو جائے otherwise آج schedule تھے عمر صاحب نے بھی ملنا تھا روک صاحب نے بھی ملنا تھا عمر نیازی نے بھی ملنا تھا obviously کیونکہ ٹیوزڈے والے دن ہم سارے جاتے ہیں لیکن یہ وہ نہیں ہے کہ انہوں نے بتایا نہیں ہے تو رکھا گیا ہے بانہ یہ کیا گیا ہے کہ عالم از دو عفتے کے لیے بہن ہے تو یہ blanket bang کسی صورت پریڈ ہوئی تھی وہ کس تنظیم سے ان کا تعلق تھا ان کے پاس کیا اصلہ تھا 9mm پسٹول تھا کلیشن کاف تھی smg تھی lmg تھی grenade تھا dynamite تھا کیا چیز برامد ہوئی ہے ان سے وہ سامنے ان کو رکھا گیا تھا لہٰذا بات ہے قانونی طور پہ وہ گاڑیاں جو ہیں وہ اپنے نام پہ کم قیمت پہ لے کے خرید کے اپنے پاس رکھیں گو کہ وہ انٹائٹر لینی تھی ان گاڑیوں کے ایک بی ایم ڈاویو سیون تھرٹی لائی تھی اور دوسری ایک مرسیڈیز کی مرسیڈیز میرا قال ہے ٹیوٹر لینڈ کروزر ایک جیت تھی تو ان کو اندر جیل میں ہونا چاہیے دیکھا خان صاحب بڑا بہترین سوال ہے دیکھیں جس وقت خان صاحب کو ہمارے لیڈر کو ہم سے الیڈا کیا گیا عمران خان صاحب وزیراعظم عمران خان صاحب کو انہوں نے کہا جی پارٹی نہیں چل سکے گی ہمارے وائس جیئرمن کو علیہ دا کیا گیا ہمارے پریزمنٹ کو علیہ دا کیا گیا ہمارے مختلف سیاسی لیڈرشپ کے اوپر کیسز ہوئے روپوش ہوئے ہمارے ورکرز کو اندر جیل میں رکھا گیا کہ پارٹی نہیں چل سکے گی کوئی ٹکٹ لینے کیلئے نہیں ہوگا پولنگ ایجنٹ نہیں ہوگا الحمدللہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے اس پارٹی میں جو روپ پھنکی ہوئی ہے وہ ہے ایڈیالوجی کی اور وہ ایڈیالوجی ہے حقیقی آزادی کی وہ ہے حق اور سچ کی جستجو کی جہاد کی اور ہمیں وہ چیز جو ہے وہ ہم لوگ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے نمبر ایک نمبر دو چیز آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کا خیال ہے کہ یہ ہمیں رسائی نہیں دیں گے وزیراعظم عمران خان صاحب سے تو دیسیزن میکنگ میں کوئی خلل آئے گا ہمیں چاہیے کہ ہماری ہماری ایکسس ہونی چاہیے اپنے محبوب قائد کے ساتھ پر یہ ان کی خامخیالی ہے کہ پارٹی نہیں چل سکی گی الحمدلہ ہمارا پارٹی سٹرکسر انٹیکٹ ہے ہم لوگ ٹرینڈ شدہ لوگ ہیں اپنے وزیراعظم عمران خان صاحب کے اور آپ دیکھیں گے ہماری پرفارمنس صوبائی سمیلیوں میں بھی اور قومی سمیلی بھی بھی انشاءاللہ پھنکی ہوئی ہے وہ ہے ایڈیالوجی کی اور وہ ایڈیالوجی ہے حقیقی آزادی کی وہ ہے حق اور سچ کی جستجو کی جہاد کی اور ہمیں وہ چیز جو ہے وہ ہم لوگ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے نمبر ایک نمبر دو چیز آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کا خیال ہے کہ یہ ہمیں رسائی نہیں دیں گے وزیراعظم عمران خان صاحب سے تو ڈیسیزن میکنگ میں کوئی خلل آئے گا ہمیں چاہیے کہ ہماری ایکسس ہونی چاہیے اپنے محبوب قائد کے ساتھ پر یہ ان کی خام خیالی ہے کہ پارٹی نہیں چل سکی گی الحمدللہ ہمارا پارٹی سٹرکسر انٹیکٹ ہے ہم لوگ ٹرینڈ شدہ لوگ ہیں اپنے وزیراعظم عمران خان صاحب کے اور آپ دیکھیں گے ہماری پرفارمنس صوبائی اسیمیلیوں میں بھی اور قومی اسیمیلی بھی انشاءاللہ